الحمدللہ وکفاء والسلام علی عباده اللزین استفاء اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاد صدق اللہ مولانا العلیٰ العدیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى سَالِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جانشین حضور غزاری زمان میر محفل حضرت صاحب داداد سید مزر سید قازمی مفسر قرآن مفقر اسلام حضرت قبلہ پیر سید ریاضی سید انشاہ صاحب زی وقار و زی احتشام مشایق اعظام علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل جماعتہ سنت پاکستان کے جرح احتمام پیغام حسین کونفرنس میں ہم حاضر ہیں اور وہ مشہور شیر وہ مشہور پیغام شائر کا آپ نے بارہا سنا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پگارے گی ہمارے ہیں حسین میں نے جب یہ شیر پڑھا تو سوچنے لگا کہ شائر بھی مبالغے کی حد کر دیتے ہیں ہر قوم کو کیا پڑی کہ حسین کو اپنا کہے حسین کو اپنا تو صرف مسلمان ہی کہیں گے سکھ کیوں کہنے لگے ہندو کیوں کہنے لگے نصرانی مجوسی یہودی کیوں کہنے لگے لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو جو مقفوم مجھ پر آشکار ہوا میں اس میں آپ کو بھی حصہ دار بنانا چاہوں گا امامِ عالی مقام کی عظمت و شان کس سبب سے ہے کس حوالے سے ہے انسان میں اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں ایک تو دین اور مذہب ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ اچھائی اور برائی کا تعیون مذہب کر رہا ہے کوئی شخص ہمہ وقت باوضو رہے اسے ہم اچھا کہیں گے لیکن کوئی ہندو اچھا نہیں کہے گا کوئی سکھ اچھا نہیں کہے گا اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے برا کہیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کسی سکھ کے بارے میں کتنا بر آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ اچھائی اور برائی وہ ہے جس کا تعیون مذہب کر رہا ہے اور اچھائی اور برائی کا ایک دوسرا پیمانہ ہے جس کے لیے کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا ضروری نہیں مثلاً سچ بولنا اچھی چیز ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے یہ ماننے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں کوئی یہودی ہو سکھ ہو مجوسی ہو سرے سے دین اور مذہب سے بیگانہ ہو وہ بھی مانتا ہے سچ اچھائی ہے اور جھوٹ برائی ہے بہادری اچھائی ہے اور بزدلی برائی ہے فیاضی اور سخاوت اچھائی ہے اور کنجوسی اور بخل برائی ہے یعنی اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں ایک دین اور مذہب ہے اور ایک عقل انسانی ہے امامِ عالی مقام کی عظمت کے ہم گنگاتے ہیں کس وجہ سے بے شک ان کے زہد و تقوی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا بلکہ صبحِ آشور میں انہوں نے للکار کر کہا تھا کہ اے لوگوں جو تم میں مجھے جانتا ہے وہ بھی اور جو نہیں جانتا وہ بھی اچھی طرح جان لے اور پہچان لے کہ میں حسین ہوں میرے بابا علی ہے میری ماں خاتونِ جنت ہیں میرے نانا رسول اللہ ہے اے لوگوں میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے کسی کا حق نہیں مارا ہے کبھی حرام کو مو نہیں لگایا ہے میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی ہے بے شک ان کے زہد و تقوی میں کسی کو کلام نہیں لیکن کیا حسین کی عظمت ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے مانی جاتی ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر الحمدللہ علماء کرام ہیں جانتے ہیں امام آزم و ابو حنیفہ کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ چالیس برس تک عشاء کے وجو سے فجر کی نماز پڑھی ہے ایسی کوئی روایت حسین کے بارے میں تو نہیں ہے میں عرض کروں گا ان کے زہد و تقوی میں کلام نہیں لیکن ان کی وجہ و شہرت ان کی وجہ شہرت پابندے سوم و سلات ہونا نہیں ہے ان کی وجہ شہرت اور ان کی عظمت کا سبب وہ ان کا زہد نہیں ہے تقوی نہیں ہے پارسائی نہیں ہے بلکہ وہ سبر ہے ایسار ہے قربانی ہے سرفروشی ہے جانیساری ہے اور یہ وہ اوصاف ہیں جن کی عظمت کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے سبر کو ہر ایک اچھا کہتا ہے سرفروشی کو ہر ایک اچھا کہتا ہے قربانی دینے کو ہر ایک اچھا کہتا ہے ارے امام عالی مقام کی عظمت و شان کے جو پہلو ہیں ان کو انسانیت کے پیمانے سے ناپو تو پتہ چلے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ذرا حسین کی عظمت سے اس دنیا کو آگاہ تو ہو لینے دو پھر ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین حضرات مکرم جب کربلا کی بات ہوتی ہے تقایر سنیے کتابیں پڑھئے روایات کو کھنگا لیے ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پیاس کی پکار تھی وہاں پانی کی طلب تھی العچ کی صدائیں تھی بے شک جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا اور مظلوم کربلا کا ذکر ہوگا وہ پیاس کی شدت کا ذکر ساتھ ہوگا لیکن میں جسارت کروں گا یہ سوال کرنے کی کہ جن ظالموں نے پانی کی بندش کی تھی کیا انہوں نے کھانے کی بندش نہیں کی ہوگی ظاہر ہے احسامانِ خرد و نوش سب چیزوں کی بندش ہوگی لیکن ہر جگہ ذکر پانی کی طلب کا ہوتا ہے پیاس کی تڑپ کا ہوتا ہے لیکن روٹی کا ذکر کہیں نہیں اور بھوک کا ذکر کہیں نہیں اس کا سیدھا سادھا آسان جواب ایک یہ ہے کہ اگر بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو تو پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو اس شدت کی وجہ سے اس کا ذکر زیادہ ہونا ہے میں بھی مانتا ہوں بے شک درست سے پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس لیے پیاس کا تذکرہ زیادہ ہوگا لیکن یارو زیادہ ہوگا نا کہیں تھوڑا بہت دھوک کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے تھا کہیں تو روٹی کی طلب کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے تھا لیکن واقعہ کربلا میں پانی کی طلب کا ذکر تو ملے گا روٹی کی طلب کہیں نہیں ملتی آخر کیوں اس کا ذکر ہی نہیں ہے سبب کیا ہے میں اس کروں گا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھئے آپ گھر میں تشریف فرما ہے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ باہر گئے دیکھا ایک پریشان حال شخص ہے پوچھا کیا بات ہے جی میں بڑا پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دیجئے آپ نے سوچا پیاسے کو پانی پلانا تو اچھی بات ہے آپ اندر آئے پانی اس کو پلایا وہ سہراب ہوا رخصت ہو گیا آپ بھر واپس آگئے تھوڑی دیر بعد پھر کسی اور شخص نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ باہر گئے دیکھا ایک اور شخص کھڑا ہے پریشان حال ہاں جی کیا بات ہے جی میں بہت بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلا دیجئے تو آپ نے سوچا اگر پانی پلانا سباب ہے تو روٹی کھلانا بھی تو سباب کا کام ہے آپ اندر واپس آئے روٹی اٹھائی تھوڑا سالن رکھا بیٹے کو دہا دیا جاؤ بیٹے باہر بھیکاری نہیں سمجھا تھا لیکن جب اس نے روٹی مانگی ہے تو اسے فقیر کہا ہے بھیکاری کہا ہے یارو پتا یہ چلا کہ پانی کا مانگنا بھیق مانگنا نہیں ہے اور روٹی کا مانگنا بھیق مانگنا ہے یارو جو یزید سے زندگی کی بھیق نہیں مانتا وہ تم سے روٹی کی بھیق کیسے مانگ سکتا ہے درہ تکبیر درہ رسالت یارو اگر آج ہم حسینی کہلاتے ہیں تو یہ محض کہنانے کی بات نہیں ہے ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں اس لیے کہ حسینیت قربانی کا نام ہے نا تو ہم تو آج کل آج تو قربانیہ دیتے چلے آ رہے ہیں ہماری تاریخ قربانیوں سے رقم ہے حضرات مکرم میں نے اگر اس سلسلے گفتگو کا آگے بڑھایا تو شاید اس محفل کا رنگ کچھ اور ہو لیکن میں نہیں چاہوں گا یہ اتنا خوبصورت رنگ ہے امامِ عالی مقام کا ذکر ہے بس ہم تو اسی صدا کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں کہ مولا زندگی میں رہیں تو حسین کی غلامی میں اور وہاں پر جائیں تو حسین کے سائے میں اور ایک بات مزید ارز کر دوں یارو دیکھو پاکستان میں بہت سی جگہوں پر سرداری نظام ہے نا تو کیا خیال ہے مثلا کسی علاقے کا کوئی سردار ہو وڈیرہ ہو جاگردار ہو اس علاقے میں اس وڈیرے سے پنگھا لے کے آپ وہاں پر سکون سے رہ سکیں گے نہیں ظاہرے بنا کے رکھنی پڑے گی تو یارو جس کو جنت میں جانا ہونا تو اس کو جنت کے سردار سے بگاڑنی نہیں چاہیے موسیقا